ہیلو دوستہ سلام علیکم میرا نمی عبدالبانی اور آپ دیکھنے میرا چینل عبدالبانی اینی بزر دوستو گیس کریں کہ میری آج کی ویڈیو کو ٹوپک کیا ہے چلے میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو میری آج کی ویڈیو کا ٹوپک ہے ایجپٹ کے بارے میں آج میں آپ کو لے کے چلوں گا ایجپٹ میں میں آپ کو ایجپٹ کی ایجپٹ کے بارے میں ایسے کچھ فیکس بتاؤ گا جن کو دیکھنے آپ شوق ہو جائے گے تو گائیس اگر آپ میری اس آلڈ ایجپٹ میں جانا چاہتے ہیں تو گائیس میری تو میری ویڈیو کو سٹار سری کے ایڈر تک ضرور دیکھیں گا تو سو گائیس لیٹس بگن آر کاؤنڈاون دوستو نمبر ایٹ پر نے تھا سلور فیرو دوستو 1339 میں ایک آرکیلو جس پہلی موٹن مصر میں ایک انشن پلیس پر خوج کر رہے تھے انہوں نے اس جبہ پر جب خدا ہی کی تو ان کو زمین کے اندر ایک پورا ٹیپل بلا اس ٹیپل کے اندر ایک چاندی کا کوفت تھا جس کے اندر ایک ومی تھی اس ومی کے آس پاس کافی سونا موجود تھا جب اس چاندی کے کوفت میں موجود ممی کی تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ یہ ایک سوسس نفرش کی ممی ہے دوستو اس فیروڈ نے مصر پر تین ہزار سال پہلے ایک حکومت کی تھی جب یہ فیروڈ تھا تو اس کو اس چاندی کے کوفت میں نفر کیا گیا تھا یہ باتھر جو بھی کوئیٹ کے چیزیں یوز کرتا تھا وہ بھی اس کے تابوت سے پرامد ہوئی اس کے علاوہ جب اس کے تابوت کو کھولا گیا اس کے فیلس پر سے ایک بہت بڑا گولڈ باسک بھی ملا آرکیل آلسٹ نے جب اس کی کوچ کی تو اس وقت ویڈ وارٹیوں شروع ہو چکی تھی اور یہاں سے ملنے والے کافی سارے آئیٹمز سیف نہیں کیا جا سکتے تھے گائز یو مورٹ بلیو کہ اس فیروڈ کی خدمت کرنے والے گولابوں کو بھی بار کے اسی فیروڈ کے ساتھ دفت کیا گیا تھا تاکہ وہ دوسری دنیا میں اس فیروڈ کی خدمت کر سکتے ہیں دوستو یہ سچ میں بہت انبیلیوی بل ہے دوستو ہم سائد پر بلیک بوکسز دوستو آپ سب درے پرامیٹ سے تو واقفی ہوں گے یہ پرامیٹ گزا کے علاقے میں واقع یہ ہے دی گرینڈ پرامیٹ سوانڈر آف ڈی ورلڈ میں سے ایک ہے جیسے کیوں کو پتا ہوگا دوستو گزا کے علاقے سے انیس کلومیٹر ایک گاروں کا نیٹورک ہے جس کو سرپی اپ آف ڈا سکارہ کہا جاتا ہے ان کیفز کو ایک فریچ آرٹس آنسٹر بیریڈ نے اٹھارہ سو پچاس میلے زیورڈ کیا تھا ان کیفز کو سیکر ٹیپلز کے لیے دنیا سے چھپا کر بلائے گیا تھا دوستو ہسٹری کے مطابق یہ جگہ تیر ہزار سال پرالی ہے اس جگہ کو اس دور کے مانچہ نے بنوایا تھا دوستو حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کیفز میں سے ایک کیف میں ٹوٹی فور بلائک باکسز تھے یہ تمام باکسز پتھر کے بنے ہوئے تھے اور ان کی بنابت اندھی عجیب تھی یوں لگتا تھا کہ یہ کسی اور دنیا سے آئے ہو دوستو ہر باکس تو تلوزنی تھا جب ان باکسز کو کھولا گیا تو ان میں سے بلز کی ممیز میں نہیں یہ اچھے ٹیپ جیپ کے سب سے فیموس بلز تھے ان کو ممی کی طرح ان ہیود باکسز میں رکھا گیا تھا دوستو میں بھی حران ہوں کہ کون ان بلز کو ان ہیود باکسز میں رکھے گا اس کا راز آج تا کوئی نہیں جات سکا دوستو میں میں سکس پر سٹیٹوز آف سیکمیٹ دوستو سیکمیٹ ایک ایجپشن گونس تھی جس کی لوگ ورشپ کرتے تھے لوگ اس کا سورج اور جنگ کا خدا باتے تھے دوستو روڈس میں کچھ آرکیلوجسٹ کسی ایٹک سائٹ پر خدائی کر لیتے تھے تو خدائی کے دولار یہاں سیکمیٹ کے آٹھ بنے بہت ملے جو کہ چھے فٹ بنے اور پتھر سے بنے ہوئے تھے دوستو ہزاروں سال پہلے بنائے جانے والے یہ سٹیٹوز ہے ایک بہت بہت ملی لسکوری تھے حیرت کے بعد یہ ہے کہ دوستو جب ایجپشن کو سکین کیا گیا تو یورپین اور ایجپشن آرکیلوجسٹ کو ان میں کچھ الگ بات نظر آئی سکین کی گئی ایمیجز میں ان پتھر سے بنائے گئے بوتوں میں ان کو بوڈیز نظر آئی یہ ممی فائرڈ بوڈیز تھی جو ان بوڈیز میں ڈالی گئی تھی سائنس دن اب بھی ان بوڈیز کا راز نہیں جانسی کے اور نہ کوئی بھی انفرمیشن آپ کو کسی موق میں ملے گی دوستو نمبر فائر پر ہے گولڈن ممیز ویلی دوستو ننٹی ننٹی سکس میں ایک ایجپشن آرکیلوجسٹ جن کا نم زائی حواس تھا وہ اور ان کی ٹیم بیریہ آوسس ویسٹر ڈیزائرڈ میں کچھ خوچ کر رہے تھے خوچ کرنے کے دوران ان کو زمین کے اندر ایسا سٹرکچر دکھائی دیا قدائی کے کرنے پر ان کو وہاں ممیز کا ڈیر دکھائی دیا یہ ایجپشن ممیز کی ایک پوری ویلی تھی اس جگہ پر ان کو دو سو پچاس ممیز مینی جو فولی گولڈ سے کورڈ تھی اس کے علاوہ مختلف بوڈیز کے ساتھ قیمتی اشیاں بھی مینی یہ ایجرٹ میں کی جانے والی سب سے قیمتی جس کا قسم سے ایک ہے ان ممیز کو چار ڈریفٹڈ پیٹرنز میں تفن کیا گیا تھا ان ممیز میں کچھ ممیز تو بہت ویل پیزرفت تھیں ایک اوڈیٹ تو سائنٹسٹ یہ ممیز دو ہزار سال پرانی تھی مستریس بات یہ ہے کہ اتنے سارے لوگوں کو ایک ہی جگہ پر ایک ساتھ اور ایک خاص پیٹرنز میں کیوں انتفن کیا گیا تھا دوستو اس سے یہ بات تو پتہ چلتی ہے کہ کوئی عام لوگ نہیں تھا جن کو سو نے اس سے کور کیا گیا تھا حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کا ذکر ہمیں زیسٹری میں کئی بھی نہیں بلا دوستو میسر میں اب تک جتنی بھی ممیز ڈسکاور ہوئی ہیں وہ ایک سپیشل کپرے میں لپٹے بھی ہوتی ہیں میسر کے علاقے الیکسنڈریا میں ایک ایسا تابوت ملا جو باقی کوفن سے بہت الگ تھا یہ جو بلیک کوفن آپ دیکھ رہے ہیں اسے ایک خدائی کے دوران ایکسینٹلی ڈسکاور کیا گیا تھا سینٹلی کے مہتابق یہ تابوت دو ہزار سال پرانا ہے جب اسے اپنٹ گیا گیا تو سب اسے دیکھ کر حیران ہو گئے اس میں تیٹ کلر کا لیکوٹ موجود تھا اور تیس کلیٹس موجود تھے اس تابوت میں تیل لوگوں کو ایک ساتھ دفت کیا گیا تھا دوستو حیرت کی بات یہ ہے کہ دو ہزار سال گزرے کے بعد بھی یہ لیکوٹ نہ ڈرائی ہوا اور نہ ہی پتھر کے تابوت سے بہاں نکلا دوستو یہ تابوت مثل سے ڈسکاور ہونے والی چیز ہونے سے سب سے کچھ ڈسکاوری تھی کیونکہ جن دو لوگوں نے اس تابوت کو سب سے پہلے باہر نکالا تو وہ ان کے جانب موت واقع ہو گئی اس کے علاوہ جن لوگوں نے اسے لوڈ کروانے مدد دی تھی وہ بھی ذکھنی ہو گئے اس تابوت میں موجود ریڈ لیکوڈ ایک ایسی مسٹری ہے جس کو آج تک کا کوئی سانس طرح ایکسپلین نہیں کر سکا دوستو نمت تھری پہنے خوفو شپ دوستو ایجپشن پیرامرز کے ادھر اتنی مسٹریز ہیں جن کو آج تک کوئی سانس طرح نہیں کر سکا نیٹر شفٹی فور میں ایک ایجپشن آرکیلونسٹ کبال البلاک کو ایک پیرامر کی خوچ کے دوران ایک بہت بڑا شپ ملا جو دائی ہزار سال پرانہ تھا اور ہسٹری کے مطابق اسے ایجپشن کے سیکر رولر فیرو خوفو نے بلویایا تھا حیرت کی بات یہ ہے کہ پیرامرز بادشاہوں کے دفن کرنے کے لیے بجائے جاتے تھے جب کوئی بادشاہ یا رول فیبری کا کسی ممبر کی موت ہوتی تو اس کو سونے اور جوائے رات کے ساتھ ان جگہوں پر دفن کر دیا جاتا دوستو لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس لارڈ شپ کو ان پیرامرز کے اندر ان سالوں کی طرح کیوں دفن کیا گیا تھا اس شپ کو اتنی اتیاد سے دفن کیا گیا تھا کہ ہزارہ سال گزرنے کے بعد بھی یہ صحیح حالت دے یہ شپ ایک سو تالیس فٹ لبا اور انیس فٹ چونہ ہے اس شپ کو لیمڈال کی سیڈر وٹ سے بھرایا گیا تھا اس شپ کو دفن کرتے وقت اس کے لگنے پر ایسے چیز لگائی گئی تھی جس سے ہزارہ سال گزرنے کے معوجود بھی یہ شپ ویل پریزرفڈ دی اور ابھی بھی یہ شپ ایسی کنڈیشن میں کہ اس کو سمندر میں چلا جا سکتا ہے دوستو نمبر دو پلس کریمک مبی فیٹس پیرامیٹس کی ہسٹری میں مبیز کا ملنا تو آپسی بات ہے ان مبیز کی بوڈی پر ایسی چیز لگاتے تھے کہ ہزارہ سال گزرنے کے بعد ان کی مبیز کی بوڈیز نہیں کپوز نہیں ہوتی تھی اور ویل پریزرف رہتی تھی دوستو نیسرچرز کمیسر میں ایک ایسی مبی ملی جس کو انہوں نے سکریمک مبی کا نام دیا اس مبی کو دیکھ کر کوئی بھی شوق ہو جائے گا اس مبی کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ جیسا چیخ رہا ہو جب نیسرچرز نے تحقیق کی تو پتا چلا کہ یہ مبیز کے شہزادے پریز پرٹاویر کی مبی ہے اصل میں اس نے اپنے باپ ریپسیز تھر کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی مگر یہ اس میں نقابرہ جب اسے بادشاہ کے سابنے پیش کیا گیا تو اس نے بادشاہ کے سابنے پیش ہونے سے پہلے ہی خودکش نہیں کر لی سزا کے طور پر اسے اسی حالے میں دفر کر دیا گیا تھا دوستو ایمیج اس کے جب پر کپرے بھی وجود نہیں تھے اس دفر کرنے سے پہلے اس کے بہت ہو چکی تھی حیرت کی بات یہ ہے کہ پھر یہ اس کا سکریمک فیس کیسے بڑا خیال جو بھی ہو اس کے لوگوں کے لیے یہ ایک عبرت کا نشان تھا دوستو نمبر اٹھا ہے الیکٹرو مگنیٹک نرجی فرنس بجلی ہماری زندگی کا احب سا بچ چکی ہے اس کے اگر ہم سروائیف کرنے کا سوچ بھی صحیح تھے کیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہزاروں سال پہلے بجلی کا کوئی وجود نہیں تھا الیکٹری سٹی سن 1857 میں جات ہوئی تھی اس سے پہلے لوگ بجلی کے بارے میں کچھ نہیں چاہتے تھے دوستو ایجپشن پیرامیٹس کے اندر ایسا سراز دفع دے کہ میں اور آپ سب شوق ہو جائے گے بہمد پیرامیٹ گزار کے سب سے بڑے پیرامیٹس میں سے ایک ہے اس کے کوپلیکس سٹرکچر کو ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی اس تک کوئی ایکسپلین نہیں کر سکا 2018 میں سائٹس نے اس پیرامیٹس کے اندر الیکٹرومیگنیٹک انلرڈی کو ڈسکور کیا اس پیرامیٹس کے چیمبر اور بیس میں سے الیکٹرومیگنیٹک انلرڈی جنرڈ نہیں ہوتی ہے یہ پیرامیٹ انلرڈی جنرڈ کرتا ہے جو کہ دیلو پارٹیکلز کی صورت میں ہوتی ہے ہزاروں سال پہلے ایج پتھروں میں یہ انلرڈی کیسے پردوس ہوئی یہ راست آج تک کوئی نہیں جات سکا دوستو ہزاروں سال پہلے ہی کہ یہ سیکٹس آج بھی سار کی سمجھ سے بارہ سر ہے دوستو کیسا لے گا آپ کو میرے ساتھ اور ہیٹوپ کا یہ سفر امید ہے آپ تمہارے فرنس جانر کا بہت شوق ہوگے فرنس میرے چینل کو سبسکرائب اور شیئر زیادہ سے زیادہ کریں اور بیل آئیکن کو میں ضرور کریں ملتا ہوں آپ سے نیکس کسی اور انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ تب تک کیلئے اللہ حافظ